میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم غزل نمبر چار یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کے بھلے ہیں اس کے شیر نمبر تین اور شیر نمبر چار کی تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں شیر نمبر تین ملاحظہ کیجئے نازک تھے کہیں رنگ گلو بو سمن سے جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے رنگ گل پھول کا رنگ بو سمن چمبیلی کی خوشبو اور سانچے میں قالب میں آئیے اب اس شیر کی تشریف سمجھتے ہیں عزیز طلبہ اگر اس شیر کو یوں لکھا اور پڑھا جائے کہ نازک تھے کہیں رنگ گلو بو سمن سے جذبات تو اس شیر کو سمجھنا آسان ہو جائے گا چنانچہ شائرہ اس شیر میں کہتی ہیں کہ ایک محب اپنے محبوب کے لیے بڑے لطیف اور نازک جذبات و احساسات رکھتا ہے یہ جذبات اسے پھولوں کے رنگ اور چمبیلی کی خوشبو جیسے نرم اور حسین محسوس ہوتے ہیں یہ جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ محبوب کو یاد کرتے ہی سانسیں مہک جاتی ہیں لیکن جب سے محبوب نے ہم سے دوری اختیار کی ہے ہمارے جذبات آداب میں تبدیل ہو گئے ہیں کیونکہ اب محبوب پر ہمارا حق نہیں رہا محبوب کا وصل اور قرب حاصل تھا تو ہم اسے سوچتے ہی ایک نئی اور حسین دنیا کے خواب دیکھنے لگتے تھے لیکن اب محبوب کا خیال آتے ہی ہمارے جذبات اور آنکھیں اس پرانے تعلق کے سامنے عدب سے سر جھکا لیتے ہیں اور سب خیالات اور سپنے محب ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اسی حقیقت کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان کیا کہ خموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں آئیے اب شیر نمبر چار کی تشریح سمجھتے ہیں تھے کتنے ستارے کے سرے شام ہی ڈوبے ہنگام سہر کتنے ہی خرشید ڈھلے ہیں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے سرے شام شام ہوتے ہی ہنگام سہر صبح ہوتے ہی خرشید سورج اور ڈھلے ہیں غروب ہو گئے ہیں اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ کتنے ہی ستارے ایسے ہیں کہ شام ہوتے ہی ڈوب جاتے ہیں اور کتنے ہی سورج ایسے ہوتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی ڈوب ہو جاتے ہیں آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طالبہ ستارے شام کے وقت آسمان پر نمودار ہوتے ہیں جبکہ سورج سہر کے وقت طلوع ہوتا ہے اس شیر میں شائرہ نے چھوٹے اور معصوم بچوں کے لیے ستارے جبکہ نوجوانوں کے لیے خرشید کا لفظ استعمال کیا ہے چنانچہ شیر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بہت سارے معصوم بچے اس دنیا میں ایسے آتے ہیں کہ جن کو دیر تک چمکنا تھا مگر وہ اپنی زندگی کا سفر شروع کرنے سے قبل ہی غروب ہو جاتے ہیں اسی طرح بہت سارے خرشید یعنی نوجوان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی روشنی سے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک کر اس جہان کو روشن کرنا تھا مگر ان کو اس کا موقع ہی نہیں ملتا وہ دوسروں کو اپنے علم اور اپنی صلاحیتوں سے روشنی دینے سے پہلے ہی دوب جاتے ہیں لہٰذا معلوم ہوا کہ زندگی بے ثبات اور موت بے مروت ہے جو نہ تو معصوم بچوں کا خیال کرتی ہے اور نہ ہی نوجوانوں کا کہ یہ اپنے والدین کا قیمتی اساسہ اور سہارہ ہوتے ہیں مگر موت ان کو بھی نہیں بخشتی اس لیے ہمیں ان ستاروں اور خرشید سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وقت ضائع نہ کریں اور اپنے کام اور مقصد کے لئے محنت کریں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اپنی ذات سے مخلوق کو فائدہ پہنچائیں کیونکہ موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم غزل نمبر چار کے شیر نمبر تین اور چار کی تشریف سمجھی اپنے لیکچر میں انشاءاللہ آخری دو اشار کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ